پاکستانی فلمی تاریخ میں یوتو پنجابی فلموں کے ٹیٹل کرداروں میں بہت سے فنکاروں نے نام پیدا کیا ہے لیکن جو مقام فلم مولا جٹ میں سلطان راہی کے بعد فلم شیر خان میں اقبال حسن کو ملا اس کی مثال ملنا ذرا مشکل ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فلم شیر خان کا ٹیٹل رول سب سے پہلے اردو فلموں کے لیجن فنکار محمد علی کو پیش کیا گیا تھا لیکن اس وقت انہوں نے ایک پنجابی فلموں میں کام کرنا اپنی توہین سمجھا تھا جس پر وہ بعد میں بہت پشتائے ہوں گے کیونکہ اردو فلموں کے زیوال کے بعد انہیں درجن بھر پنجابی فلموں میں ایسے کردار ادا کرنے پڑے تھے جو ان کے شانے شان نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے جس شخص کی زندگی میں جو لکھا ہے وہ اسے بیرحال ملنا ہوتا ہے عید الفطر بارہ آگست 1981 کو ریلیز ہونے والی سپر ایٹ فلم شیر خان کے مرکزی کردار نے ایکشن پنجابی فلموں کے دور میں اقبال حسن کو سلطان رائی اور مصطفہ قریشی کے بعد تیسرہ سب سے کامیاب ترین فلم ادا کر بنا دیا تھا اور فلموں کی کہانیاں تینوں کرداروں کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی تھی 14 نومبر 1984 کو اقبال حسن کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا تو پنجابی فلموں کے ان پانچ بڑے فنکاروں زریف اکمل منور زریف اور سلطان رائی کی صف میں شامل ہو گئے تھے جو این اروج کے دور میں دارفانی سے کوچھ کر کے فلم سازوں کو خاصا مالی نقصان پہنچا گئے تھے اقبال حسن ایک کار آمد اور مفید اداکار تھے جو پنجاب کے کرویتی گبرو اور دہاتی جوان کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سب سے پہلے 1965 میں ریلیز ہونے والی فلم شیر پنجاب دا میں فلم کے ویلن مزر شاہ کے چمچو میں ایک ایک ایکسٹر اداکار کے طور پر نظر آئے تھے یہی صورتحال دو سال بعد ریلیز ہونے والی مشہور نظمانہ نغماتی فلم دلدہ جانی میں بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس فلم کے وسط میں مرکزی فلم کے مرکزی چمچے کے غیب ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اسی فلم کا ہدایت کا ریاض احمد راجو اقبال حسن کو اپنی اگلی فلم سسی پنو میں نغمہ اور آلیہ کے ساتھ ہیرو کاسٹ کر چکا تھا ظہر ہے کہ جب ایک اداکار ہیرو بن جائے تو پھر وہ ایکسٹر اداک ہزار تو ادا نہیں کر سکتا انیس سو اٹھ سٹر میں ریلیز ہونے والی اقبال حسن کی بطور ہیرو پہلی فلم سسی پنو ایک نغمہ بار فلم تھی مگر اقبال حسن کی ہیرو شپکہ دور مستقل نہیں تھا کیونکہ اگلے ہی سال ہدایت کر مسعود پرویز کی فلم نکے ہندیاں دا پیار میں وہ ویلن کے کردار میں تھے لیکن اسی سال آلیہ نے اپنی فلم ساز ماں ممتاز بانو اور ہدایت کاربا پرشد کازمی کی فلم دھی رانی میں پہلی بار سولو ہیروین کا کردار ادا کیا تھا تو ہیرو کے طور پر انتخاب اقبال حسنی تھے جن کے ساتھ آلیہ کی جوڑی بہت مقبول رہی مگر یہ دونوں بار سلائیت فنکار کبھی صفحے اول کے ہیرو ہیروین نہیں بن سکے تھے لیکن سیڈ کرداروں میں بہت کامیاب رہے تھے اقبال حسن نے تقریباً بیس سالہ فلمی کیریڈ میں تین سو کے قریب فلموں میں اداکاری کی جن میں پچاس کے قریب فلموں میں سولو ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے وہ علاؤدین کے بعد دوسرے فنکار تھے جنہیں صحیح معنوں میں آل راؤنڈر کہا جا سکتا ہے اگر جا اقبال حسن غدو فلموں میں ناکام رہے لیکن پنجابی فلموں میں انہیں ایکسٹرا سے ہیرو سائیڈ ہیرو ویلن اور کریکٹر ایکٹر کرداروں میں بھی پسند کیا گیا انیس سو ستر میں اقبال حسن فلم ساز مزر شاہ کے فلم محرم دلدہ میرانی کے مقابل پہلی بار سولو ہیرو تھے اور اسی سال اقبال حسن پہلی بار بھٹی برادران کے ساتھ فلم جیب کترہ میں ویلن کے طور پر نظر آئے یعنی اقبال حسن کو فلم سازوں نے جو بھی کردار دیا اس نے اس کردار میں اتنی جاندر اداکاری کی کہ دیکھنے والے آش اشکر اٹھے انیس سو اکتر میں اقبال حسن ایک اور فلم بھائیاں باجنا جوڑیاں میں بطور سولو ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے جن میں ان کے مدد مقابل ہیروین سلونی تھی اور سائیڈ ہیرو سلطان راہی تھے اس کے بعد ریاض شاہد کے بھائی فلم ساز فیاض شیخ کی فلم دنیا پیسے دی میں پہلی بار اور شاہد آخری بار اقبال حسن پر ماسٹر عبداللہ کی دھون میں انیت سن بھٹی کا ایک نزائیہ گانا فلم آیا گیا تھا جو بہت زیادہ پساند کیا گیا جس کے بول تھے بلیئے نہیں چل پنڈرنوں چلیئے اور پھر اسی سال اقبال حسن کو ہدایت کا ریاض شاہد کی تاریخی اردو فلم یہ امن میں ایک کشمیری مجہد کے رول میں بھی دکھایا گیا تھا انیس سو بہتر میں اقبال حسن بے حد مصروف تھے لیکن صرف ایک فلم چنگا خون میں سولو ہیرو تھے جن میں ان کی جوڑی پہلی بار فردوس کے ساتھ بنی تھی اس فلم کا پہلا نام غیرت ناچدی وچ بزار تھا جو اس وقت کے سنسر کی وجہ سے بدلنا پڑا تھا انیس سو ترہتر میں اقبال حسن کی بطور سولو ہیرو تین فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں ان کے کیریر کی واحد اردو فلم باغی حسینہ آلیہ کے ساتھ تھی جو بہت زیادہ ہٹ ہوئی مگر باغی دونوں فلمیں جوانی دی ہوا اور سرچے سردارانے بری طرح ناکام ہوئی انیس سو چھوٹر میں اقبال حسن کی سب سے بڑی فلم ہدایتکار ایم اکرم کی عشق میرانا تھی جن میں وہ آلیہ اور وحید مراد کے مقابل ویلن کے طور پر سامنے آئے اس کے بعد انیس سو پچھتر میں فلم جیلر تے قیدی ریلیز ہوئی جس میں اقبال حسن بطور ہیرو سامنے آئے تھے مگر شہگین فلم نے انہیں ہر کردار میں پسند کیا اسی سال معروف عدیب احمد ندیم قاسمی کی افسانہ گنڈاسا سے ماخوز ہدایتکار حسن اسکری کی ٹرینڈ میکر فلم وحشی جٹ نے جہاں سلطان رائی کو پنجابی فلموں کی ضرورت بنا دیا تھا وہاں اس فلم میں بڑا اہم کردار بالا گاڑی کا اقبال حسن نے کیا تھا جو بعد میں فلم مولا جٹ میں کیفی نے کیا اقبال حسن کو روج کی بلندیوں پر پہنچانے والی فلم ہدایتکار یونس ملک کی شیر خان تھی جو انیس سو اکاسی کو ریلیز ہوئی تھی اور کئی سال تک مسلسل چلتی رہی تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ اسی دن ہدایتکار جہانگیر کیسر کی فلم چانوریام بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں اقبال حسن نے سلطان رائی کے ساتھ ٹیٹل رولز کیے تھے اس کے بعد تو اقبال حسن کے لئے فلموں کی لینے لگئی تھی اور اسی لئے اقبال حسن ایکشن پنجابی فلموں میں سلطان رائی اور مصطفہ قریشی کے بعد تیسرے بڑے اداکاروں کی فرست میں شامل تھے اقبال حسن کے انتقال سے دو ماہ قبل فلم کلیار ریلیز ہوئی تھی اور غالباً یہ دلچسپ اتفاق تھا کہ ان پر آخری فلمی گیت بھی مہندی حسن اور ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک دوگانہ فلم آیا گیا تھا جس کی دون وجہت اترے نے بنائی تھی بدقسمتی سے اقبال حسن عروج کا دور زیادہ عرصہ تک نہ دیکھ سکے تھے اور چودہ نومبر انیس سو چوراسی کے دن فلم جورا کی شوٹنگ سے واپسی پر ایک کار ایکسی ڈیٹ میں حلاق ہو گئے تھے اقبال حسن کے انتقال کے بعد ان کے بھائی تنظیم حسن کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال حسن کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ویڈیو پساندانی کے صورت میں اسے لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں